جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ یورپ اور خلیجی ممالک میں پاکستان بے روزگاری کے باعث قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں خلیجی ممالک میں چار سو ریال والا ہوائی جہاز کا ٹکٹ چار ہزار ریال میں فروخت ہو رہا ہے ریپورٹ کریں پشاور سے زیشان کا کخی امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ بار بار توجہ دلانے کے باوجود حکومت سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل پر دہان نہیں دے رہی ہے پشاور میں پارٹی کارکنو کی جانب سے اور سیس پاکستانیوں کے مسائل کے حوالے سے احتجاجی مظاہرے سے ٹیلی فونک خطاب میں سراج الحق کا کہنا تھا کہ یورپ اور خلیجی ممالک میں بے روزگاری کے باعث پاکستانی قسم پرسی کا شکار ہے ہمیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ سمندر پار پاکستانیوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں ملکی مدد کی ہے گزشتہ روز اور سیس کے حوالے سے وفاقی وزیر کا بیان باعث شرم ہے حکومت کے کرونا سے متعلق بیانات صرف دعوے تک محدود ہیں کیمرامین کفائشا کے ساتھ زیشان گاگا خیل نائنٹی ٹو نیوز پیش آور